موسیقی 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 ہے جس طریقے سے باغوں کی سنکھیا لگاتار کم ہو رہی ہے اس پر سرکار اور سمجھد منطرالہ کیا کچھ کام کر رہے ہیں ساتھی ساتھ بستیوں میں ونی جیووں کے گھر جانے کی استطیق کو لے کر کے بھی آج ایک سوال پوچھا جائے گا ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کی ہی خبر ہے کہ جو جنگل سے لگے ہوئے بستی کے علاقے ہیں ان بستیوں میں باغ اور چیتے جیسے گھتک جیو گھل جاتے ہیں اور جنہانی بھی ہوتی ہے یا تو جنہانی ہوتی ہے یا پھر لوگوں کا سمو ملکے باغ اور چیتوں کو ڈنڈوں سے پیٹ کر مار دیتا ہے ان دونوں ہی ستھیوں سے بچنے کے لیے کیا کچھ ویکلپک ویوستہ کی جائے تاکہ جنہانی نہ بھی ہو اور باغوں کو بھی سرکشت بچایا جائے اس کو لے کر سمجھد منطرالے آج سوال کریں گے سواس منطرالے سے جو مہتپون سوال پوچھے جائیں گے اس میں سواس ویوستہوں کو سنشت کیسے کیا جائے اس پر جو ہے زور رہے گا جن پر سواس منطری صدر میں جواب دیں گے ساتھی ساتھ ویت منطرالے سے ایک بات میں اپنی بات سپوش کروں گا کہ ویت منطرالے سے جو ایک مہتپون سوال پوچھا جائے گا وہ نئی کرنسی کو لے کر کے پوچھا جانا ہے نوٹ بندی کے بعد سے جس طریقے سے سرکار نے پانسو دو سو اور دو ہزار کے نئے نوٹ جاری کیے ہیں ان کو لے کر کے خاص طور سے ہمارے سماج کے دیویانگ اور درشتی بادت جو ویقتی ہیں جو جن ہیں انہیں اس کی سمجھ کیسے ہو کیونکہ وہ جب نئی کرنسی کو ہاتھ میں لہتے ہیں تو وہ کیسے پہچانے اس کو لے کر کے کیا کچھ ویکلپ سرکار کر رہی ہے اس پر دھیان دیا جائے گا اس کے علاوہ جو مہتپون ویدھےک آج کئی مہتپون ویدھےک لوگ سبھا میں جو ہے ویچار اور پاریت کیے جانے کے لیے لمبی تھے چونکہ کل تین طلاق کا مددہ تھا لہٰذا کل جو کام بچا ہوا تھا وہ کارے آج پورا کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ آج شکروار کا دن ہے پرتبین شکروار کا دن دوپر تین بجے کے بعد کا سمجھ نیجی ویدھےکوں کے لیے نردھارک رہتا ہے لہٰذا تین بجے کے بعد ویبین دلو کے سانسط پرائیوٹ میمبرز بل نیجی ویدھےکوں کے ذریعے اپنے ویدھےک پیش کریں گے پرتبین جی دھنیواد پراکرم جان کرے دینے کے لیے اور پرچے کرا دیتا ہوں اپنے خاص مہمانوں کا اوم بلہ جی سانسط ایم بی جے پی کے سوگت رائے جی تی ایم سی سانسط اور راکے شکلہ ورشت پترکار بہت قریبی سے سانسط کی کاروائی کو کافی برسوں سے دیکھتے آئے ہیں شروعات جیسے کی ہمارے سہیوگی نے بھی اوم جی کی ہے تین طلاق کو لے کر کل جو پاس ہو گیا ہے ویدھےک اب راجی سبھا میں جائے گا لیکن ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ صدن کا ساتھ ملا اس پورے پرچے چماری جی ہمارا پریاس یہ تھا کہ اس وشے کو لے کر سنسط میں دلوں سے اوپر اٹھ کر اور مسلم مہیلاؤں کو سرکشن کا عدیقار ملے ان کو برسوں کے بعد اس دیش کے آجادی کے بعد نیائے ملے اور یہ اپنے آپ میں کے اتیاسی دن تھا جب اس دیش کے اندر نئے بھارت کے دور سے گجر رہے ہیں برسوں کے بعد دیش کی مہیلاؤں کو سرکشن اور نیائے ملے گا اس بل کے مادیم سے اور ہم دھرم سے اوپر جاتی سے اٹھ کر اس سنسط نے جو گریمہ پورن طریقے سے کل بل پاس گیا اس کے لیے سبھی ماننے سرشوں نے جس طریقے سے سکاراتمک پرستاؤ دیے سکارت سجھاؤ بھی دیے اور سکارت سجھاؤ کے طرح کسی نے بھی اس بل کا ویرود نہیں کیا جو آپ نے اس کے پرنام دیکھے سوگت جی کس طرقے سے لیتے ہیں کل جس طرقے سے میں تو اتحاشی کو اگر شب نہیں استعمال کرنے چاہتا ہوں ہمارا پارٹی تھی نمول کانگریس بل کا چرچہ میں بھاگنا ہی لیا یہ بہت ہی سنسٹیو ایشو ہے لیکن یہ اچھا ہے کہ بل کو لے کے بہت اچھا بھائش ہوا بہت اچھا ڈیبیٹ ہوا سب لوگ بھاگ لیا اور جو بھوٹ ہوا امنمنٹ پر بہت سارے پارٹی اس میں بھوٹ نہیں دیے لیکن شاشک دل کو جہاں بھومت ہے لوگ سوا میں تو بلتو پاس ہی ہو جانا تھا ہو گیا ابھی دیکھنا ہے کہ راج سوا میں کیا ہوتا ہے جی راکہ جی کل صدن میں چرچہ کے دوران اور ووٹنگ کے دوران مکہ ویپکشی دل کانگریس کے روئی کو کس طور پر لیتے ہیں اور اب جیسے کی سوگت راج جی نے کہا کہ اب راج سوا میں جائے گا راج سوا میں کیا استیتی پاتے ہیں دیکھیں راج سوا میں ابھی جو ستہ پکچ ہے وہ تھوڑا کمجوری سیٹی میں ہے پر یہ دی جو صحیح ہوگی دل ہیں جسے جی ڈی او ان کے ساتھ آت ہے اے آئی ڈی ام کے دی آ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے راج سوا میں کوئی بہت بڑی سمسیاں نہیں آئے گی جہاں تک کانگریس کی بات ہے تو کل بلکہ سمرتھن اور بیرو دونوں سے دوہری راجنی تھی اپنائی ان کی طرف سے یہ کہا گیا آپتی کھل کے انہوں نے نہیں کیا لیکن ان کی طرف سے سب سے زیادہ دباؤ اس بات کا بنایا گیا کہ اس بلکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو دے دیا جائے اسٹینڈنگ کمیٹی اس کا ادھیان کرے گی ادھیان کرنے کے بعد دیکھے گی کہ اس میں کچھ خامیاں ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ اس پشٹ کیا جانا چاہیے دیش کے سامنے کہ اس میں آپ کو کون سی ایسی خامی نظر آئی ہے جسے دور کرنے کی آورشکتہ ہے جہاں تک سجا کا پرابدھان ہے تو کانون بیوستہ میں ادھی آپ کسی بھی چیز کو اپراد کی سیڑی میں لاتے ہیں تو اس میں سجا کا پرابدھان ہونا چاہیے یہ سمیدھانی بیوستہ ہے تو تین طلاق کو ادھی آپ ختم کر رہے ہیں اور ختم کرنے کے ساتھ اس کے لئے ادھی آپ کانون بنا رہے ہیں تو اس میں سجا کا پرابدھان نہیں ہوگا تو تین طلاق کی جو اسٹھیتیاں پہلے تھیں وہی اسٹھیتیاں آگے بھی رہیں گی بھے بھی ہوئے نپریت جب تک ڈر نہیں ہوگا تب تک ویقتی تو وہی پرمپراؤں کو لے کے چلتا رہے گا تو سجا کا بھی پرابدھان ہے ساتھ ہی اس میں ایک بڑا اچھا پرابدھان کیا گیا ہے جرمانے کے لئے اور بچوں کے بھرن پورشن کے لئے پارن پورشن کے لئے تو اس میں مجسٹیٹ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے مطلب سرکار نے یہ جرور بلکل کلیر رکھا ہے کہ بھائی تب کی پرستریوں کو دیکھتے ہوئے جج کے دورا یہ نردھائیت کیا جائے کہ بچہ کس کے پاس بہتر طریقے سے رہ سکتا ہے اور طلاق دینے والے کی حیثیت کیا ہے اور جس کو دیا گیا اس کی پرستیتیاں کیا ہے اس کے حساب سے بھرن پورشن کی بے وستہ کی جائے ہے جرمانے کا پرابدھان کیا ہے جرمانے کو لے کر بھی لاو منسٹر رویشنگر پرساد جی نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ سے نیا ادھیش ہی طے کرتا ہے جو پہلے سے بنے قانون ہے اپرادک معاملوں میں بھی جرمانہ کتنا کب کیسے دیا جائے گا وہ پرستیتیوں کو دیکھ کر جو ہے طے کیا بلکل وہ سرکار کی طرف سے کبھی بھی فکس نہیں کیا جاتا کہ اس چیز کے لیے اتنا ایکموشت جرمانہ کیا جائے گا بھائی کہ کوئی یہ گریب پریوار سے ہے اور اس کے اوپرے دیا آپ نے پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ پہلے سے ہی طے کر کے رکھا ہے تو سماج بے وستہ کو تو بگاڑنے کی استھیتیاں آ جائیں گے اس لئے قانون ہمیشہ ایسا بنایا جاتا ہے جس سے سماجک استھیتیاں ٹھیک رہے سماج مجھے لگتا ہے تین طلاق کو لے کر ایک بڑا قدم سرکار کی طرف سے اٹھایا گیا ہے حالانکہ یہ ابھی ایک پہلا پڑاؤ ہے ابھی دو پڑاؤ اور بچے ہوئے ہیں راج سبح کا پھر راشت پتی کے پاس تب کہیں جا کے قانونی سکل لے پائے گا لیکن دیش کی مسلم محلاؤں کے لیے مجھے لگتا ہی نائے سال کا ایک توفہ ہے جی جی اوم جی آپ کی ٹپڑی لے کر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بھی پرشن کال میں اٹھایا جانے والے پرشنوں کی بات کریں گے اب راج سبح میں جائے گا کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں استیدھی وہاں پر راج سبح میں بھی مارا پریاس ہے کہ سبھی دلوں کو ساتھ لے کر اس مہتپون بل کو پاس کیا جائے اور مجھے کاشا ہے کہ سبھی دل دھرم جاتی راج نیتی پریدیوں سے اٹھ کر دیش کی محلاؤں کے سرکشن نیائے کے لیے ساتھ ہوں گے جی جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل ہی چرچہ ہوئی اور کل ہی کانون کل ہی بل جو ہے پارت ہو گیا یہ اپنے بڑی بات ہے چھوٹا سا بریک لے رہتے ہیں بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور آج پرشن کال کے دوران اٹھائے جانے والے مہتپون پر ہم چرچہ کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ایجنڈا میں واپس لوٹیں گے اپنی چرچہ کو وستار دینے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد ایجنڈا میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور اب چرچہ کرتے ہیں پرشن کال کے دوران آج اٹھائے جانے والے سمبھاویت پرشنوں پر اور اوم جی آرثک وکاس در کو لے کر پرشن پوچھے جانے والے اور پرشن یہ ہے کہ کیا پچھلے تین ورشوں میں سب سے نچلے اس طرح پر ہے آرثک وکاس دار پچھلے تین مہیں میں وکاس در کم رہی لیکن اب اس کے اچھال کی گتی تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے اور آپ نے استعمائی میں دیکھا ہوگا کہ ہم 6.3 وکاس درکی اور بڑھ رہے ہیں اور اس دیش میں بھارتی ارث ویستہ وش میں سب سے مجبوط ارث ویستہ ہے اور اس طرح سرکار اس طرح ارث ویستہ کے کارن آج دیش کے اندر نیویش کے نئے سادن کھلیں انتراشتی اس طرح پر بھارت کی نیویش کی لگاتار گتی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ وشک وشک روپ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیش اور بہار اس طرح ارث ویستہ اور اس طرح سرکار اور جس طریقے سے ریٹنگ لگاتار ہماری ہماری ویدیشوں سے بھارت کے اندر نیویش کرنے کی رفتار جس تیجی سے بڑھ رہی ہے میں لگتا ہوں کہ اس وش کے اندر سب سے تیجی سے بڑھتی ارث ویستہ بھارت کی ہوگی سوگت جی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی فلحال تین برسوں میں نشتے اس طرح پر ہو سکتی ہے لیکن آنے والے سمائے میں یہ رفتار کہنا کہیں وکاس کی بڑھے گی یہ تو سرکار کا دو گلت سدھان تھا ہمارے آرثیق بیوستہ کو ستنس کر دیا تباہ کر دیا ایک ڈیمونٹائیزیشن ایک جلد باجی میں جی ایسٹی کا چالو کرنا یہ پہلے بھی بولا گیا منموہن سنگھ بھی بولے تھے کہ ہمارا جی ٹی پی گروت ایک پرسن کم ہوگا لیکن آسل میں دیکھا گیا ہے لاسٹ جو جولائی کوارٹر تھا اس میں پانچ پینٹ سات پرسستہ آج چکا دو پرسن کم تھا اگلے جو سیون پوائنٹ ایٹ تھا اس سے دو پرسن کم ہو گیا یہ غلط سدھان کے لئے ہو تو اس کے بعد یہ ریسنٹ کوارٹر میں وہ بڑھ کے سکس پائنٹ تری پرسنٹ چھو پائنٹ تین پرسست ہوا ہے لیکن ابھی جو لگتا ہے دو سال میں آرثیق ستھی سدھانوال نہیں ہے ریزاربینگ کے گورنر تھے وہ آئی بھی ریڈی وہ بھی بتایا ہے کہ جی ایسٹی کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے اس سے دو سال تک ہم نکل نہیں پائیں گے تو ابھی تک یہ جب جی ڈی پی گروہ گرتا ہے تب سرکار کے اور سے سٹیمولیس دیا جاتا ہے آرثیق مطلب آرثیق بیوستہ میں نیا نیبیش کیا جاتا ہے یہ سب کیا جاتا ہے ابھی تک کوئی سا کوئی قدم مجھے دکھائی نہیں دیا ہے سرکار بولتے ہیں کہ وہ غففل ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو تحسنیس ہو گیا ہمارا پورا آرثیق بیوستہ اس سے ہم نکل پائیں گے راکی جی کے پاس میں آؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کی بات کا جواب میں عوم جی سے لینا چاہوں گا ساغت جی کا سیدھا طور پر یہ کہنا ہے جس طرح سے جلوازی میں دو بڑے آرثیق بدلاؤ لائے گئے لاغو کیے گئے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جھٹکہ لگا ہے ہماری آرثیق بیوستہ بیوستہ کو ڈولپ نہیں کر پائیں گے اور یہ اس طرح ارث ویستہ ہے ایک تیائی میں جب جس کی بات شوکر تائی جی کر رہے ہیں وہ ایک جولائی سے جی ایسٹی لگنا تھا انفرارسٹرچر کے اندر ادھو کے اندر ویعاپار کے اندر لوگوں کو پتا ہے کہ ایک جولائی سے جی ایسٹی لگ رہا ہے تو منفیکچرز جو پرانا اپنا مال پڑھا ہے اس کو کم منفیکچر کر کے اس کو پرانے مال کو نکالنے کی یادتی یہ بیوستہ ہے کہ ایک جولائی سے جی ایسٹی لگ رہا ہے کیا اس کے ایمپیکٹ ہوں گے اس سب کو دیکھتا ہے اس لئے ایک تیائی کی جی ڈی پی کو لے کر جس طریقے کی بات کریں اس کے بعد لگاتا جس طریقے سے اچھالا ہو رہا ہے لگاتا جس طریقے سے اور کئی ریپورٹ ڈوموروں کی ریپورٹ بھی کہتے ہیں کہ آنے والی سمیں 2018 کے اندر 7.5% جی ڈی پی بڑھنے سے جی ڈی پی بڑھے گی یہ انمان کئی ایجنسیاں لگا رہی ہے کئی ویشی کی ایجنسیوں نے ویشی بینگ موڈی سٹینڈر پورٹ کئی ایجنسیوں نے کہا ہے کس دیش ویشی کے اندر بھارتی ارثویستہ سب سے مجبوط اور ٹکاؤ ارثویستہ ہے ٹکاؤ سرکار ہے ہمارا اس طرق سے مرد کہ جس طریقے سے ڈھانچا گت وکاس ہو رہا ہے دیش کے اندر چاہے ہم نے سڑکوں کے اندر ڈھانچا گت وکاس کے روزگار کے نئے افسر پیدا کی ہیں جس طریقے سے بجلی تمام چیزوں جیسے کسانوں کے لیے نئے سچائی کے سادھن پرسان منتی سچائی ہوجنا تمام چھوٹے گریب لوگوں کے لیے جس طریقے سے مدرہ بین کے مادیم سے آرثیتہ یہ اس بھارت کی اکونومی کی گروت کو بڑھا رہے ہیں اور یہ ایک سو پچیس کروڑ کا دیش ہے سبھائک روپ سے ہمیں سماج کے ان تپکوں کو بھی دیکھنا پڑے گا جو گریب ہیں ان کو بھی آرثیتہ مجبوط کرنی پڑے گی ان کی ارثویستہ کو مجبوط کرنی پڑے گی تو جو سرکار کا دھن ہے وہ انفرسٹریچر کے اندر بھی ہو ساماجی کلیان کی جوڑناوں کے مادیم سے گریب ویکتی جو سب سے نیچے اس طرقہ ویکتی ہے اس کی آرثیتہ بھی مجبوط ہو اس دشا کے اندر سرکار کام کر رہے ہیں پراکش جی ایک طرف سوگت جی کا کہنا ہے کہ دو بڑے فیصلے لیے گئے ہیں آرتک طور پر اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے جی ڈی پی بھی اس لیے تھوڑا سا نیچے آ گئی ہے لیکن انتراشتری ریٹنگ ایجنسیز ہو وارڈ بینک ہو تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی ارثویتہ خاصی مجبوط ہے صحیح ٹریک پر ہے اور جو ری فارمز انٹرڈیوز کیے گئے ہیں وہ بھی کمال کے ہیں اس کے علاوہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا اگر چارٹر دیکھا جائے تو اس میں بھی بھارت کی استیتی میں کافی صدھار ہوا ہے اور اوم جی نے گنوائے کہ کون کون سے قدم کسانوں کے لیے گریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے اٹھائے گئے ہیں جس کا اثر جو ہے بہت جلد نظر آئے گا جب اس کا اثر ختم ہو جائے گا نوٹ بندی کا جی ایس ٹی کا اس سے ارتھے ویوستہ میں صدھار نظر آئے گا اور دوسرا جو قدم مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے سرکار نے اٹھائے ہیں ارتک طور پر اس کا جب وہ جب ریفلیکٹ ہونے لگے گا تو کہنا کہیں اچھال آئے گا اور ان کا کہنے کہ 7.5 اپرتی شرق جی ڈی پی پہنچ جائے گی دیکھیں نوٹ بندی کا میرا اپنا آگران ہے کہ نوٹ بندی کے اتنا زیادہ اثر نہیں ہے ہاں جی ایس ٹی ایک چھوٹا سا سپیڈ بکر کے روپ میں سامنے آیا کارن یہ تھا کہ ہمارے یہاں کا جو بیعفارک طبقہ ہے وہ بھارتی مانس کے حساب سے تیاری نہیں کر پایا تھا اور اس میں کہیں نہ کہیں سے سرکار کی طرف سے بھی کچھ بیوستہ گت چوک رہ گئی ہوگی جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا مجھے لگتا ہے کہ بکاش در میں ایک گرہابٹ جو آئی ہے ایک بہت معمولی سا ہے رہی بات آپ ایک چیز دیکھیں کہ دو ہزار بارس بائس کا ایجنڈا لے کے ماننی پردار منطری نریند موڈی چل رہے ہیں اب دو ہزار بائس کے ایجنڈے پہ ہمیں تین چار چیزوں کو دیکھنا ہوگا پہلا یہ کہ وہ بجلی بڑھا رہے ہیں ہر راجے میں بجلی اتپادک راجے بنے سولر کا وہ زیادہ زیادہ پریوک کرنے پر جھوڑ دے رہے ہیں تو بجلی پانی اور سڑک یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی انڈسٹی کے لیے تو ایدھی راجیوں میں انڈسٹی بڑھے گی اور نیریس بڑھے گا پریوین میں سپیڈ میں وہی کہنا جا رہا ہوں تو اس سے کیا ہو کہ بکاش در آگے پڑھتا جائے گا ادھر نیتنگرد کری جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بکاش در میں ایک سے دو پرسنٹ کی بھاگی داری بڑھائیں گے روڈ ٹرانسپورٹ مینسٹری سیپنگ جل پریوہن روڈ پریوہن کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں سی پلین انہوں وہ لائے ہیں کروچ کو پریٹک سے جوڑ رہے ہیں پھر اس کے بعد دو ہزار بائیس تک پردھار منتری جی نے ایجنڈا رکھا ہے کہ ہم کریسی آئے دھوگ نہ کر دیں گے کشانوں کی آئے ہم دھوگ نہ کر دیں گے تو اگریکلچر ڈھانچا گد بکاس اور انویسٹمنٹ یہ تینوں کو جوڑ کے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ارث ببستہ کی جو بات آپ کر رہے ہیں کی مجبوط ہے وہ آگے تیجی سے پڑھے گی سوگت جی راکی جی جو ہیں پترکار کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ایسٹی کے طور پر ایک سپیڈ بریکر ضرور آئے تھا وہ لیکن وہ فوری طور پر تھا ایک کم سمائے کے لیے تھا لیکن جس طریقے سے بجلی اتبادن بڑھانے کو لے کر اور بجلی پہنچانے کو لے کر جو قدم سرکار اٹھا رہی ہے یا پھر پریوہن کے شطر میں سڑک نرمان کے شطر میں جس تیجی سے کام ہو رہا ہے اس سے ارث ویبستہ میں کہیں نہ کہیں تیجی آئے گی نہیں ایک تو میں پہلے کہنے چاہتا ہوں کہ راکش جی کہہ رہا تھے کہ ڈیمونٹائزیشن کا خاص پرحب نہیں ہوا لیکن میں آپ کو یاد دل آنے چاہتا ہوں کہ ڈیمونٹائزیشن میں جتنا روپیہ کو کیا گیا اتنا ہی روپیہ جمع ہوا مطلب یہ ڈیمونٹائزیشن سے کوئی کالا دھن پکڑا نہیں گیا اتنا ہی رہ گیا دوسری بات رہا جی ایسٹی ابھی تک جی ایسٹی این جو ہے جی ایسٹی نیٹوارک وہ پورا چالوں نہیں ہوا اور اب دیکھئے گزرات چناؤں کے پہلے ایک سو اٹتر آٹکز پر جی ایسٹی کم کیا گیا مطلب جی ایسٹی پہلے غلط تھا جو ریٹ تھا ابھی اس کو پولیٹیکل کارن میں بدلا جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جی ایسٹی کونسٹینٹلی اس کو چینج کرنے پڑے گا راکیش جی جڑا بی جے پی کے سرکا جو سپنا دیکھ رہے دیکھا رہے اس سے تھوڑا سہمت ہو کے بولتے ہیں ہاں سی پلین آ جائے گا کروز آ جائے گی یہ تو گھٹکاری جی سپنا دکھاتے ہیں یہ تو دوسرا ملک میں سی پلین چلتا بھی ہے کروز بھی چلتا ہے اس سے کوئی ارثیق ستیتی کا صدھار نہیں ہوتا آج سب سے آج جو آج جو سب سب سے بڑا سمجھ سے آئے جس کے لیے رولنگ پارٹی کو گزرات میں جھٹکا ملا فارمرز ڈیسٹریس آج فارمر خودکشی آتمہ تک کر رہا ہے کیوں اس کو یہ نہیں ملتا فصل کا دام نہیں ملتا اور کیوں بینک سے اس کو لوڈ نہیں ملتا آپ یہ سب بیسک چیزیں نہیں دیکھ کے آپ کروز بیکلہ اور سی پلین چلائیں گے یہ تو کوئی ارثیق صدھار کا راستہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ابھی تک مجھے نہیں دکھائی دیا سرکار اچھا کرے تو دیش کا اچھا ہو تو سب لوگ خوش ہوگے لیکن یہ 5.7% جب آیا اس کے بعد GDP گروہ بڑھانے کے لیے کوئی ٹھوش قدم میرے نظر میں نہیں آیا اور میں بتاتا ہوں سب سے بڑا problem ہوگا آنے والا دین میں بینک کا جو non-performing assets ہے بینک کو بند ہونے والا ہے اتنا خراب ستھیتی ہے 8 لاکھ کروڑ نہیں یہ تو ستھیتی پچھلے 60 برس میں پیدا ہوئی پچھلے 3 برس میں تو ہوا نہیں نہیں بات پاس سال پہلے NPA ہونے کا کارن جو پوری دیش کے اندر کئی بار اس پر ڈیوییٹ ہو سکی چرچہ ہو سکی کہ پچھلی سرکار ہونے جس طریقے سے بینکوں کا درپیوگ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری سرکار جو بینکوں پر کبھی بھی ڈائریکٹ لون دینے کے لیے سپارش نہیں کرتی ہے ہمارے ویت منتی جی نے کہا ہے بینک انڈیپنڈنٹ ایجنسی ہے اس کو انڈیپنڈنٹ کام کرنے دو لیکن پچھلی دس سال کے اندر جو کونگریس کی سرکار نے جس طریقے سے بینکوں کی دلانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جس کے کارن آج دائش کے ان پی ہونے کا کارن اگر دیش کے اندر ہے تو آپ آکھڑوں کی سار سے بھی دیکھ دیش کے اندر پانچ ورشوں میں ہم مارا پلان ہے کہ چھے لاک بان مجار اس دیش کے اندر کبھی بھی تین کلومیٹر دو کلومیٹر سڑک بنتی تھی آج ہم سڑک کے اندر 18 22 19 23 کلومیٹر سڑکو تک بنانے کا بنا رہے ہے تو حالت یہ کہ جس ان کے باہر بولا ہے کہ ہم دیش کے کسانوں کے آرث کی مجبوط کرنا چاہتے ہیں اور 2022 تک ان کے آمن کو دگنا کسان ہی نہیں کھیتی اور مزدور تک پردہان منطی چیز چلیئے ایک چھوٹا سا بریک لے دیتے ہیں بریک کے بعد پرشن کال میں اٹھائے جانے والے کچھ اور پرشن پر چرچہ کریں گے اور ویدھیک بھی آج کچھ انٹریویس ہونے والے ہیں کچھ پر چرچہ ہوگی اور کچھ شاید پارت بھی ہو سکتے ہیں ان پر بھی ویچار کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جلد واپس لوٹ تے ہیں یہاں بریک کے بعد ایجنڈر میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے اپنی چرچہ کو آگے بڑھیں اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک اور خاص ریپورٹ جو کی آج کی لوگ سبا کی سمبھاویت کاروائی سے سمبند رکھتی ہے آج شکروار ہے اور سپتا کے اس انتیم کارے دیوست کے دن لوگ سبا میں دوپیر کے بعد ساڑھے تین بجے سے چھ بجے تک سدن میں سانسدوں کے نجی کارے پر چرچہ ہوتی ہے ایک ودھیک پیش کرنے میں اگر آدھے منٹ کا بھی سمائے لگے تو آج پیش کے جانے والے کل 146 ودھیک کو رکھنے میں ہی کم سے کم 73 منٹ کا سمائے لگے گا یعنی لگ بگ سوا گھنٹے میں تو ودھیک بس رکھے ہی جائیں گے ویسے بھی کارے سوچی میں کیول ان ودھیک وں کے رکھے جانے کا ہی اس وں 2017 چکت سا آیو ویدھیک 2017 سارجن سمپتی سے عوید قبضی ہٹانے سمبندی سنشودhan ویدھیک 2017 اوچ اور سروچ نیائیلوں کے نیائی دھیشو کے ویتن بھتے اور سیو شرطوں میں سدھار سمبندی ویدھیک دنط چکت سنشودhan ویدھیک اور گریہ چوٹی کا بکتان سمبندی ویدھیک شامل ہیں اوم جی ہم جب بریک پر جا رہے تھے تو بینک کے بڑھتے نپ اے کا ذکر کر رہے تھے اور یہ بھی آپ نے کہا کہ پسلی دس سال میں جو سرکار نے ہسکشے کیا ہے بینک کے دوران اس وجہ سے این پی ایم میں بڑھوتری ہوئی بینکوں سے جڑے ہوئے بہت سارے پرشن بھی آج پوچھے جانے والے ہیں جس میں سرکار بینک کو آئے کر سے چھوٹ والا ایک پرشن ہے ریزر بینک نے کتنی مدرہ جاری کی ہے اس کے آنکھ نے مانگے گئے ہیں اس کے ساتھ جو نئے وں جو بھی پونجی تیو سامنے آنے کے باد سرکار نے سب چیزوں پر کوشش کی نوٹ بندی پر بھی لوگ لگانے کے لئے پہلی بار دیش کی جنتہ کو لے سکار آتما پری سرکار نے کی ہے جہاں جہاں ہو سکتے ہیں اور جا کالا دھن ہونے میں سب سے بڑی جو کمپنیاں بنی ہوئی تھی جو کمپنیاں استیت منی تھی دو لاکھ سے زیادہ شیل کمپنیوں کو آئی ڈینٹی فائی کی اگر ان کے خاتی شیل کیے گئے ان کے پیسے جبت کیے گئے سیبی نے 337 کمپنیوں کو آئی ڈینٹی تھا تو ان کے ڈائریکٹر آئی ڈینٹی فائی نہیں تھے یہ ساری چیزیں سرکار نے لگاتار پری آئی سکارت مکہ قدم اٹھائے اور ہم نے انٹرنیشنل اس طرح پر بھی جہاں جہاں بھی جو بھی دیش بلیک منی کو جمع کرانے کے لیے جہاں جہاں سمجھو تا ٹوست نڈنے اور پیسلوں کے ساتھ جو بھی کانون بن سکتے ہیں ان سارے کانونوں کو بنانے کا کام سرکار نے کیا کہ کس طریقے سے دیش کے اندر کالی جن کو روکا جائے کس طریقے سے آن لائن ٹانجیشن ہو اور اس کے لیے پہلی بار ساکار پریاس عام جنتہ کے ماد سکھیں سوگت ری بریک پر جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جتنا دھن تھا وہ واپس بینکوں میں جمع ہو گیا تو پھر کالی دھن کہاں ہے سرکار کا کہنے کی ہے بڑی سنخیہ میں شیل کمپنیاں ہیں جو کہیں ہیں وہ کاغزوں میں ہیں ہیں لیکن کہیں ہے نہیں کوئی کاروبار نہیں ہوتا ہے ان کے ذریعے جو کالے دھن کا ویپار ہوتا ہے یا پھر سرکلیٹ کیا جاتا ہے اس پر چوٹ سرکار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے یہ اپنے آپ میں کالے دھن کے خلاف بڑی بھی یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے شیل کمپنیز جس کو حاصل میں کوئی existence نہیں ہے اس کو سرکار identify کیا ہے لیکن میں جیسا پہلے بتایا کہ جو آشا کیا گیا تھا کہ پندرہ لاکھ کچھ ہزار کروڑ بلیک بانی ہے اس میں تین چار لاکھ کروڑ جمع نہیں پڑے گا لیکن یہ سب جو روپیہ جمع کیا آلٹیمیٹلی دیکھا کوئی کہ بل ایک سو کچھ کروڑ روپیہ جمع نہیں ہوا تو کالی دھن کا جو کلیکشن کا سب سے راستہ سوچا گیا تھا وہ سفل نہیں رہا پورا روپیہ جمع پڑ گیا مطلب کالی دھن تھا ہی نہیں ایسا لگتا نوٹ بدلنے کی پرکیہ میں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نوٹ بدلنے کی پرکیہ سے کالی دھن آئے گا نہیں یہ سرکار کا منتری سرکار کا سچیب لوگ بولا کہ ہم آشا کرتے ہیں کہ پورا روپیہ جمع نہیں ہوگا جو جمع نہیں ہوگا اتنا ہی کالی دھن وہ پکڑا نہیں گیا اس میں سرکار آسفل رہا پھر جو ایک سوال اٹھ ہے جو نوٹ نیا جو چھپا گیا اس میں دو ہزار کا نوٹ چالو کیا اگر کالا دھن آپ کو کنٹرول کرنا ہے تو higher denomination نوٹ نکل نکل نا ہے کی lower denomination نوٹ نکل نکل نا ہے کدم تھا دو ہزار روپیہ کا نوٹ اور آج جو سوال دیکھئے یہ سوال میں ہے کی جو دریشتی ہین ہے ویجوال ایمپیئر ہے وہ بھی نیا نوٹ آیا دو سو اور پچاس کا پہلے تو دو سو کا نوٹ نہیں تھا تو وہ ہاتھ سے دیکھ کے اس کو پتا نہیں چھتا گیا ریزار بینک کا پاور کم ہوتا گیا اور ریزار بینک ابھی سمال نہیں پا رہے یہ سرکولیشن ریزار بینک آٹھ مہینہ لگا دیا کہ کتنا نوٹ جمع ہوا وہ کاؤنٹ کرنے میں تو کیا ریزار بینک ایک ساتھ چلے گا تو کئی سے آپ کالا دھن کو آج لکھ سبا کی سمباویت کاروائی میں پرشن کال کے دوران بہت اور مہتوپون پرشن ہیں پوچھ جانے والے ہیں اور سمبندیت منتری اس کا اتر بھی دیں گے اس کے علاوہ بہت ویدیک ہیں ساتھ کے قریب ویدیک ہیں جس میں سے کافی تو لمبیت ہیں کافی سمائے سے اور وہ ان پر چرچہ نہیں ہو پا رہی ہے ان پر بھی سمباویت آج چرچہ ہوگی اور کچھ بیل پاس بھی ہو پائیں گے سمائے سمباویت ہو رہا ہے اس لیے آج کی سمباویت کاروائی سے جڑی ہوئی باتوں پر آگے چرچہ نہیں کر پائیں گے لیکن آپ تینوں یہاں پر آئے چیزیں اور بہت ساری چیزیں سامنے نکل کر آئی اور سیدھے ہم تھوڑی دیر میں لے کر چلیں گے لوگ سباویت سیدھی کاروائی دکھائیں گے تو سمبفتہ ان پر اتر مل آج کے لیے ہی ایجنڈر میں آپ سے پھر مہیٹ ہوگی فیلحال مجھے آگیا دیجئے لیکن آپ بنے رہی لوگ دیگر